بہت سارے پیشنٹ اٹنڈ کی ہیں سیکشل ہیلڈ پراؤگرم سے سفر کرنے والے اور ہزاروں ایسی کہانیاں ہیں جو میں شاید اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں گا بیکنس میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو سیکس سمسیوں کے بارے میں اویر کرنا اور یدی کسی کو کوئی سمسی آ رہی ہے تو ان کو انکریج کرنا کہ ان سے باہر نکلیے ایک جو آج کی سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں اکریب بیس سال پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آتے ہیں وہ سرن سکس اور موڈن سکس ویٹ چھے یا چھے فٹ سے زیادہ ان کی ہائیڈ تھی اچھا کاسا باڈی بیلٹ اور ہی کیم ٹو می بہت اچھے کاسے پڑے لکھے اچھے کارپیٹ جوب میں تھے اور وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ اچھے کارپیٹ جوے کچھے کھے موڈنے اچھے سکس اور اچھے موڈنے اچھے کھے پیشنٹ آتے ہیں اور یہ جو خیلت سے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ میں نے اس کے لئے پیشنٹ آتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے پر ل LUF کو دخول کرنا ہے اور ہم نے اس کے لئے پیشنٹ آتا ہے ہوتی ہے ان کا لائف سٹائل کیا ان کی سیکشلائز پرابلم کیا ہے کب سے ہوئی کوئی ڈیزیز کیا ہے کوئی جیمنگ ایکسرسائز سٹریسز لائف جاب بہت انفرمیشن لینے ہوتی ہے سو اسی طریقے سے وہ سارے انفرمیشن گراب کرتے کرتے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو تو یہ پرابلم پہلی رات سے آنے لگی تھی تو بائی ڈیفولٹ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر یہ پرابلم تین چار مہینے سے چل رہی ہے تین چار مہینے آپ کی شادی ہوئے ہوئے ہیں تو وہ آپ مینج کیسے کر رہے تھے were you using any kind of sex toy or fingering ایسا کچھ کر کے آپ کی married life manage ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر کبھی sex toy تو کبھی نہیں خریدے کبھی use نہیں کیے اور fingering والا کبھی سر وہ موقع محولی نہیں بن پایا تو کیسے منیج ہوتا ہے بھئی تو اس ٹائم پہ ہونا جو سٹوری سنائے مجھے that was scary really scary اس ایڈ کے تر جب ہماری شادی ہوئی تو میں sex کر نہیں پایا اور یہ میرا بالکل پہلی بار تھا میں نے اس سے پہلے صرف پڑھائیاں کر ذرا کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ sex کرنا کیسے ہے sex کر نہیں پایا اور میں بہت جادہ گھر آ گیا مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ میری وائف باہر جا کے سب کو بتا دیں گی میرے پیرنٹس کو میرے بھائی وینوں کو میرے رشتہ داروں کو بکر ایک کنے لگ چکے تھے خاصی چکے تھے مجھے ایسا لگا کہ لوگ مجھے نامرد بلانے لگیں گے یہ آدمی کے اندر اس ٹائم پہ اتنا خطرین ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نامرد بلانے لگیں گے جبکہ حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا بلکل پہلا ٹائم تھا اور بلکل فرس ٹائم میں کئی بر پرفارمنس انگزائیٹی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اچھا خاصا تندرست آدمی بھی فیل ہو سکتا ہوتا ہے بہت ان کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اور اس گھبرات میں وہ اپنی وائف کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ یہ کسی کو مت بتائیے میں آپ کو آپ کے ایکس بائی فرنڈ کے پاس لے کے جاؤں گا ان کی ارینج میں ارینج تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی وائف کا پہلے ایک افیر تھا ان کا کوئی بائی فرنڈ تھا اب یہ شخص خود اپنی وائف کو ان کے ایکس بائی فرنڈ کے پاس لے کے جاتا ہے اور ان کے وائف بیٹھو میں اپنے ایکس بائی فرنڈ کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ آدمی اس بائی فرنڈ کے دوست کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ٹرائنگ روم میں کولڈرنگ پی رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں کئی مہینوں تک چلتی ہیں اس کے بعد یہ شخص میرے پاس پہنچتا ہے علاج کے لئے میرا سب سے پہلا سوال تھا کہ ویٹ آپ نے زندگی اور اپنا میریڈ لائف اجھاڑنے کے بعد اب علاج کا کیا فائدہ ہے کیونکہ مجھے پرسنلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ خود اپنی وائف کو ان کے ایکس بائی فرنڈ کے پاس لے کے جانے لگے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ سیکس کر رہے ہیں اور آپ پہر بیٹھے ہوتے ہو ایک چوکی دار کے طرح تو وہ رشتہ کیسا رہا وہ میریڈ لائف کیا رہی سر نہیں اب مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے ہمیں اپنی میریڈ لائف بچانی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ علاج تو کر لوں گا میں آپ کا علاج کر کے آپ کی مدد تو کر دوں گا آپ کو سیکشل ایلت پرابیم سے باہر نکلنے میں آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی سمسیہ سے باہر نکلنے میں مگر جو آپ نے اپنے دل پر گھاو لے لیے کہ میں ان کا کچھ کر پاؤں گا افکوس میرے پاس میرے ہی انترمن میں یہ سوال چل رہے تھے اور میرے ہی انترمن میں میرے پاس جواب تھا کہ جو ہو گیا اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس آدمی جیسے آج کتنے لوگ ہوں گے سمجھ میں جن کو ایریکشن میں پرابیم آتی اور گھبرا جاتے ہیں پہلی بار سیکس کرنے لگتے ہیں گھبرا جاتے ہیں جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ بھی ایسے کوئی ڈسیسن لیتے ہو دیکھئے تھی آپ کو کوئی کسی بھی طرح کی سیکس سمجھ سے آتی ہے اس کا علاج کروائیے ایسے غلط راستوں کو ہرگز مت چنیئے بیکوز یہ غلط راستے آپ کی لان ٹیم ریلیشنشپ کے لیے بہت بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کی کہانیوں سے جب ہم سیکھ سکتے ہوتے ہیں تو ہمیں ان غلطیوں کو دارانے کی ہرگز سروت نہیں ہوتی ہے If you have any kind of sexual health problem consult a good sexologist a good doctor جہاں آپ کا بھروسہ ہو آپ چاہیں تو ہمارے کلنک پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مگر علاج اپنا کروائیے ایسی غلطیوں سے پورے طریقے دوری بھلایے keep enjoying great sex life with a healthy mentality and proper treatments if required